میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک منٹ میں آپ کے پاس پلیز اگر میں نے کہا ہوں کہ یہ بے وکوف ہیں خدارہ یار صاحب کا وزیراعظم نہیں ہے بے وکوف کھانا لگتا اس کے پاس دی میں استعمال کرتے ہیں یہ آتا صاحب آپ ان کے ساتھ پروگرام کریں مجھے اس طرح کی بتمیزی کا جواب دینا آتا ہے میں دھونڈا نہیں رانا صاحب اگر آپ کے ممان ہیں آپ ان کے ساتھ پروگرام کیجئے میں نے سفارت کاری کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے ہم پہ عملہ کر دیا تو یہ بھی تو پھر پوائنٹ اٹھے گا نا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج نون لیگی الفافا خور صحافی آمر علیہ السرانہ کو عمران خان پر تنقید کرنا بہت مہنگا پڑا آج پی ٹی آئی کے سینئر کنندان عزر صدیق نے لائیو شو میں عمر علیہ السرانہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ عمر علیہ السرانہ کو مجبورا شو سے بابنا پڑا آئیں پہلے عزر صدیق اور عمر علیہ السرانہ کی گفتگو سنتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر دونوں کے درمیان تلقلامی ہوئی پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن اب یہ جو واقع ہوئی ہے اس پہ تو سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے نا سر یہ تو یہ تو عمل ہے نا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو لیڈرشپ کو ڈالا ہے نا ان کی اتکا وزیراعظم بنا دینا چاہیے عزر صدیق صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں میں عزر صدیق صاحب آپ سے جواب دوں عزر صاحب یہ بے وکوف آنا لفظ آپ نے بے وکوف آنا لفظ کا مطلب کیا ہے یعنی اگر میں نے کہوں کہ یہ بے وکوف ہیں خدا رہا ہے یار صاحب کا وزیراعظم نہیں ہے بے وکوف آنا لفظ کس کے پاس نہیں ہے استعمال کرتے ہیں یہ عزر صاحب آپ ان کے ساتھ پروگرام کریں مجھے اس طرح کی بتمیزی کا جواب دینا آتا ہے میں دھونگا کرتے ہیں میں عزر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک منٹ میں آپ کے پاس پلیس میں عزر صاحب کر رہا جی دیکھیں اس طرح کے اگر آپ کے مہمان ہیں آپ ان کے ساتھ پروگرام کیجئے میں نے ان کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ آپ پلیس اپنی بات کمپلیٹ کیجئے میں بھاگنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں سب کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میری گفتگو پیچھ میں بھلیں گے تو پھر اور سنیں گے میں عزر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں پلیس رانہ صاحب آپ کمپلیٹ کریں اور یہ بڑا ایپورٹی نیشو ہے کہ اس کے اوپر ہم سب کو ایک وائس میں اس کے اوپر ایک وائس آگے لے گی ایک ودیر آزم ایک ودیر آزم جس کی اس بے وکوفانہ سفارت کاری جس میں اس کو میں اقلمندی کے ستارے پیش کروں اسے پانچ ستارے پیش کروں کہ جناب وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتا رہا وہ کیوں اس طرح کی گفتگو کرتے رہے جس کے اوپر نہ وہ قادرت تھے نہ اس کے اوپر عمل درامت کر سکتے تھے اسی لئے تو ہمیں پسایا ہے نہیں آپ تو دیکھیں نا آپ تو چیزیں آگے نکل گئی ہیں چیزیں آگے نکل گئی ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب راگ نہیں پیٹنا چاہیے راگ نہیں پیٹنا چاہیے نہیں میں اب اپنی بات کرنوں اس میں نہیں رانا صاحب میرا ایک سوال لے لیجیے سولہ ماہ تو دیکھیں نا پھر پی ٹی ایم سفارت کاری کرتی دی بلاول صاحب کا جاز پوری دنیا میں گھومتا رہا آج بلاول صاحب کی سفارت کاری کے اوپر کھا جا رہا ہے کہ جی بہترین انہوں نے سفارت کاری کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے ہم پہ عملہ کر دیا تو یہ بھی تو پھر پوائنٹ اٹھے گا نا سر جی 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 میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں آپ کا سوال کرنا رائٹ ہے اور میرا جواب دینا رائٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے جو آج پریس لی جاری کیا فاران آفیس کے آپ نے پڑھی ہے انہوں نے کہا ہے ہم کئی سال سے ڈوزیر ایران کو دے رہے تھے جب برداشت سے بار ہوئی ہے نا بات تب پاکستان نے بردر ملک کے بارے میں پھر حقائق کو سامنے لانا پڑا ہے کہ یہ بات ہم انٹرنل ہی کر رہے تھے ہمارے وفود جاتے تھے ہر دفعہ بتا کے آتے تھے ثبوت دیکھ کے آتے تھے آج ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے پبلک کیا وہ اور ہے جو سٹرائک ہوئی ہے اس کا ایک ایک منٹ سٹیکنڈ ویڈیو میں موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بھی دکھا دیتے وہ کہہ رہے ہیں پھر تو سر دیکھیں نا یہ بات آپ کی میں پھر تو اس میں حکمرانوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا کہ ان کی وجہ سے یہ کسی کی سفارتکاری کی وجہ سے یہ ایران کی وجہ ہے اور اس پہ ہم سب کو متعد ہونا چاہیے نہیں نہیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ عمران خان کو ڈالا میری بات کا جواب اپنی باری پر ضرور دیجئے گا آصف کرمانی صاحب وہاں شاہد خاکان اباسچیوں یا مفتہ اسمائیل جس کا مفتہ گیا جس کا مفتہ گیا اس کی چیخ پکار شاہد خاکان کی صرف ایک تھی کہ اسے وزیراعظم دوبارہ نہیں بنایا اور وہ پیٹرولیوم کے اندر ان کے معاملات بہت تھے ان کو بہت رسائی دی گئی لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے آج وہ حفظ آباد گئے ہیں پھر وہ منسیرہ جا رہے ہیں ہے یا نہیں ہے پارٹی موجود ہے ووٹر موجود ہے جب کو تکہ دو کرنی چاہیے کہ اپنے ووٹر کو آٹھ فروری کو پولنگ سٹیشن پر لے جائیں چاہے وہ آزاد کانڈیٹ ہے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پیٹی آئی کا کانڈیٹ ہے اپنی کوشش کریں کہ آپ کسی صورت میں پیچھے نہ آٹیں اپنے ووٹر کو مایوس نہ کریں کہ آپ کے کانڈیٹ یہ نہ ہو کہ وہ دے جا سکھیا رائے خدا چل رہا ہو کہ جو بلاول جس طرح کر رہے ہیں نا بات کے جی وہ پیٹی آئی کو ووٹ دینا ضائع کرنا ہے مجھے دے دو وہ نہیں پیٹی آئی کے کانڈیٹ موجود ہیں انہیں اپنے بیان پہ اور اس پہ اقرار کرا کے جس طرح بزیعہ کمپین کرنی چاہیے ووٹر کو لانا چاہیے یہی کام پی ایم ایلین کا ہے جو آج انہوں نے کیا ہے جو وہ شروع کر چکے پکڑا کے ساتھ پاکستان آپ کی جماعت کے ایک سینئر رہنما سندھ گئے جب وہ سندھ گئے تو پیچھے سے یہاں پہ آپ کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ جناب وہ واپس آ جائیں ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی آج شیر افضل مروض صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ خود چیئرمن بننا چاہتے تھے اس وجہ سے وہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں اب آپ کی جو اس وقت کی قیادت ہے معذرت سے معذرت سے وہ بڑی کمزور نظر آ رہی ہے ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی جیلم میں ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا جو جا کے میاں صاحب کو انٹرویو دے کے آیا تھا نون لی کے ٹکٹ کے لیے بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ صورتحال ہے تو پھر شاید ان سے ٹکٹ واپس لیا گیا پھر امتیاز عالم صاحب جو سینئر صافی ہیں عمران خان صاحب کے کافی ناکد ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تو یہ سارے فیصلے کون کر رہے ہیں سر دیکھیں آتھر کازم صاحب میں اس سوال کے بعد میں دوسرا میں نے جواب دینا ہے آمیر علیہ السبھائی صاحب کو درہا پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت قیادت چوکے جیل کے اندر ہے مشاورت نہیں کرنی دی گی کوٹوں سے کہہ کر کہا گیا الزامات لگتے رہے کہ جناب ٹکٹ بیچے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگتا رہا اور یہ آپس میں جتنے مسائل ہیں نا یہ الیکشن میں چوکے وجہ کیا سنٹرلائز معاملہ نہیں ہے لیول پلائی فیل ملی ہوتی عمران خان صاحب آج کل ہم تو پڑھے ہوئے روزانہ کے بیس پر ٹرائل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جاتا ہے جا کے فردہ جرمائیت کر کے وہ بھی ٹرائل کنکلوڈ کر لیے الیکشن کرانے میں انٹرسٹن نہیں ہے تو بڑی بازی ہے متنازہ ترین الیکشن ہے یہ پاکستانی تاریخ ہے اور یہ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے آمر الیاس وغیرہ ابھی سوچیں نا کبھی رب کو آزنات جاد کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ چھوڑ دیں پیشے کیا ہوتا رہا ہے ہمیں تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس ملک میں ایک بہت بڑا لیڈر تھا اس کا نام تھا زلوکار علی بھٹو اس کا ملک دشمن کہتے رہے وہ اس ملک سے نکل نہ سکا اور یہ ایک لیڈر ہے پتہ نہیں کیا خاص بات ہے اس میں سمجھ آنا چاہیے اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے جاتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نکال ہے آج تک منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس جادادوں کا منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس تاریخی بات ہے بتائیں قوم کو یہ کیسے خریدی ہیں ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس یہ ان کا طریقہ کار ہے آپ کی جماعت کس طرح نکالے گی اگر مختصرا بتا دیں کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دیں میں بتا دیتا دیکھیں اتر قادمی صاحب دو سال کرونا رہا ہے اس کے باوجود اگر آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ اس ملکی انڈسٹری جتنی فلرش کی ہے کارٹن انڈسٹری جتنا کام کی ہے اگر کیپیٹل گروت اٹھا کر دیکھ لیں جی ڈی پی اٹھا کر دیکھ لیں آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج مجھے کہاں ہیں سیتھ کار سے لوگ رو رہے ہیں لنگر خانہ مسافر خانہ ایک عام آدمی کے مسائل اٹھا کر لے کر آئے ہیلتھ سکیم ایسی ریپنٹڈیوس کر آئی آپ کے سامنے موجود ہے لوگ پوری دنیا میں بیٹھ کر اس پر باتیں کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر کرپشن کا چکر ڈال کے اس کو دبانے کی کوشش کی اب یہ بھی اگلہ جو فیوچر ہے نا اس پر ینگ جنرنیشن میں بہت کام کرنا ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جانا ہے آپ کی تعلیم کا نظام پوری دنیا میں بہتر ہوگا جو انہیں نے تباہ کر دی ہے اور ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا اس کا پورا بہت بہت روڈ پلان موجود ہے ہمارے پاس آپ نے عزر صدیق آمیر علیہ السرانہ اور اتر قاظمی کے درمیان گفتگو سنی عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ آمیر علیہ السرانہ تو خود بہت بڑا بے وکوف ہے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف ایک بگوڑا ہے اور اسے ڈیل کے تحت اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نواز شریف جو آج تاک اپنی جہدادوں کی منی ٹریل نہیں دے سکا اس نواز شریف کو آمیر علیہ السرانہ جیسے بے وکوف لوگ ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں عزر صدیق نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر تمہارا لیڈر اتنا ہی زیادہ مقبول ہے اور اسے یقین ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے تو وہ باہر کیوں نہیں نگلتا الیکشن کے لیے کمپین کیوں نہیں کر رہا گزشتہ روز بھی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے صرف دس منٹ کی تقریر کی اور وہ اپنے اس دس منٹ کی تقریر میں صرف اور صرف اداروں پر تنقید کرتا رہا یہ نہیں بتایا کہ اگر نواز شریف اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ عوام کے لیے کیا کرے گا بلکہ صرف اور صرف ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرنے کی علاوہ اس کی تقریر میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ان کی ایسی حرکتوں سے صاف لگتا ہے کہ واقعی ان کی بات ہو گئی ہے کہ یہ اگلا اقتدار ان کا ہی ہوگا لیکن یہ بہت بڑی خوشفہمی کا شکار ہیں کیونکہ اگر اقتدار میں آنا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بات ہو گئی ہے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ ان کو عوام کے ساتھ بات کرنی پڑے گی وہ عوام جو ان کو جوتیاں مارتی ہے اور جب یہ باہر نلتے ہیں تو ان پر گندے انڈوں اور ٹمارٹروں کی برسات کرتی ہے کیونکہ عوام ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت